نمازکار ساتھیوں کیسے ہیں آپ سب نئے تین آپرادھیک قانون یعنی بی این ایس بی این ایس ایس اور بی ایس ای یہ تینوں ہی جگہ لینے والے ہیں پورانے تین آپرادھیک قانونوں کے جو ہیں آئی پی سی سی آر پی سی اور ایویڈنس ایکٹ نئے قانون ایک جولائی دو ہزار چوبیس سے لاغو ہو جائیں گے جس کی جانگاری آپ کو مل ہی گئی ہوگی اس بیچ میں کئی سارے یوٹیوب چینلز میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دونوں میں کیا تلناتما کا دھیان ہے لمبی لمبی باتیں آدھے آدھے کے گھنٹے کے لیکچرز میں دس منٹ سے کم سمیہ میں آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتانے والا ہوں کی آئی پی سی اور بی این ایس میں کیا ڈفرنس ہے بی این ایس میں کون سی نئی باتیں آگئی ہیں اور آئی پی سی کی کون سی باتوں کو بی این ایس میں جگہ نہیں دی گئی ہے تو دو قانونوں کو آپ کا نام دھیان رکھنا ہے ایک ہے انڈین پینل کوڈ ایٹین سکسٹی اور ایک ہے بی این ایس دو ہزار تیس اسے نئی اور پرانی آئی پی سی نہیں کہیں گے دھیان رکھئے گا کیونکہ قانون کا نام ہی بدل گیا ہے اب یہ نئی آئی پی سی نہیں رہی گئی اب اس کا نام ہوگا بی این ایس آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سی وہ دھارائیں اور پرویزن ہیں جو بی این ایس دو ہزار تیس میں شامل کی گئی ہیں جو آئی پی سی کا پارٹ نہیں تھی تو سب سے پہلے سیکشن ٹو سب سیکشن ٹری میں چائلڈ شبد یعنی بالک یعنی کی بچے شبد کو پریباشت کیا گیا ہے سیکشن فورٹی ایٹ جوڑا گیا ہے جس میں ابیٹمنٹ آؤٹسائیڈ انڈیا فار آفینسز انڈیا بھارت سے باہر بھارت میں اپرادوں کے کیے جانے کے لیے دشپریزن کے بارے میں پرافدھان اس سیکشن میں کیا گیا ہے سیکشن سیکشن ٹی نائن جو ہے یہ سیکشن انٹرکورز بائی ایمپلائنگ ڈیسیٹ فل مینز مطلب کسی کے ساتھ چھل کر کے اس کو دھوکہ دے کر اس کے ساتھ لہنگی سمبند بنانے کو اس میں اپراد بنایا گیا ہے پھر سیکشن نائنٹی فائیڈ جوڑا گیا ہے جس میں ہائرنگ ایمپلائنگ اور انگیجنگ اچائلڈ اپراد کرنے کے لیے کسی بالک کو بھاڑے پر لینا اس کو ایمپلائی بنانا یا اسے اپوائنٹ کرنا اس بارے میں پروویزن ہے پھر سیکشن 152 جوڑا گیا ہے ایکٹ اینڈینجرینگ سوبرینیٹی یونیٹی اور انٹیگریٹی آف انڈیا بھارت کی سمپربوتہ ایک تاکھنڈتا کو خطرے میں ڈالنے والے کاریوں کو اس میں پریبھاشت کیا گیا ہے اور دنڈنی بنایا گیا ہے پھر سیکشن 103 سب سیکشن 2 اس میں جوڑا گیا ہے جہاں پنیشمنٹ فور مرڈر یعنی ہتیا کے لیے دنڈ میں ایک کلاوز جوڑ دیا گیا ہے 106 سب سیکشن 2 جوڑا گیا ہے جس میں کاؤزنگ ڈیٹ بائی نیگلیجنس یعنی اوپیک شادوارہ مرتیو کاریت کرنے کو دنڈنی بنایا گیا ہے یہی وہ سیکشن ہے 106 سب سیکشن 2 جس کو لے کر ڈرائیورز اور ٹرانسپورٹرز نے ہرطال کی تھی دیش بھر میں چکہ جام کیا تھا تو آپ کو جانکاری دے دوں کہ سیکشن 106 سب سیکشن 2 یہ IPC میں اس کو جگہ نہیں دی گئی تھی لیکن BNS 2030 کا بھاگ یہ ہے اس کے باوجود بھی کیونکہ دیش بھر میں چکہ جام ہوا تھا برطمان سرکار نے اس کو لاغو نہیں کیا ہے جو گزیٹ نوٹیفیکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے 106 سب سیکشن 2 کو چھوڑ کر کمپلیٹ BNS جو ہے وہ لاغو ہوگا تو یہ والا پرابدھان لاغو نہیں ہو رہا 1 جولائی سے شاید بھوشے میں کبھی لاغو ہو جو Organized Crime یعنی سنگڑیت اپرادوں کے بارے میں پرابدھان کرتی ہے 112 جوڑا ہوا ہے جو Pretty Organized Crime یعنی چھوٹے سنگڑیت اپرادوں کے بارے میں پرابدھان کرتی ہے پھر سیکشن 113 جوڑا ہے جو Terrorist Act یعنی آتنکوادی کاریوں کو جو ہے پریباشت بھی کرتا ہے اور دنڈنی بناتا ہے پھر 117 میں دو بھارائیں جوڑی گئی ہیں سب سیکشن 3 سب سیکشن 4 جو Voluntarily Causing Grievous Hurt یعنی سوچھیا گھور اپہتی کرنا گمگیر چھوٹ پہنچانا اس دھارہ کو اور مجبوط بناتی ہے پھر ایک سیکشن جوڑا ہے 152 which talks about Act Endangering Sovereignty, Unity and Integrity of India بھارت کی سمپربھوتا, ایکتا اور اکھنڈتا کو خطرے میں ڈالنے والے کاریوں کو اس دھارہ میں دنڈنی بنایا گیا ہے پھر ایک سیکشن جوڑا ہے that is 195 سب سیکشن 2 جو Assaulting or Obstructing Public Servant when Suppressing Riot اگر کوئی لوگ سیوک کسی بلوے یا دنگے کو دبانے کا پریاست کر رہا ہے اور تو اس سمیں اس پر حملہ کرنا یا اس کی راستے کو روکنا اس کے کاری میں بادہ ڈالنا اس کو یہاں پنیشیبل بنایا گیا ہے پھر ایک سیکشن جوڑا ہے 197 میں سب سیکشن 1 کلاؤس D ہے جو Imputation, Assertion, Prejudicial to National Integration یعنی راستری اکھنڈتا پر پرکوی کل پربھاؤ ڈالنے والا کوئی لانچن لگانا یا کوئی بھاشن دینا کوئی بات کرنا اس کو یہ پنیشیبل یعنی دنڈنی بناتا ہے پھر 304 نمبر کی دھارہ جوڑی ہے جو سنیچنگ کی بات کرتی ہے یعنی کی کسی کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لینا کسی کے گلے میں سے چینج جھپٹ لینا ایسی والی کچھ باتیں جو ہے وہ یہاں پنیشیبل بنائی گئی ہیں 324 میں ادھارہ تین جوڑی گئی ہے جو مسچیف یعنی رسٹی کے اپراد کو اور کٹھور بناتی ہے پھر 341 میں سب سیکشن 3 سب سیکشن 4 نمبر دھارہ جوڑی ہے جو میکنگ اور پزیسنگ کاؤنٹر فیٹسی لیٹس ایٹرا with intent to commit فوجری پنیشیبل انڈر سیکشن 338 یعنی کوئی اگر جالی دستاویج بنانے کے لیے فرجی دستاویج بنانے کے لیے کوئی نقلی سیل آدھی اپنے قبضے میں رکھتا ہے تو اس کو اب سزا ملے گی صرف قبضے میں رکھنا ہی پنیشیبل ہے پھر 358 نمبر کا ایک سیکشن جڑا ہے جو ریپیل ان سیونگ کے بارے میں بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ IPC جو ہے اس کو یہاں سے ریپیل کیا جا رہا ہے اور اس کی جگہ بینیس دوہزار تیس لے گا تو IPC جو تھا 1872 کا جو نیا ہمارے پاس قانون ہے جس کا نام ہے بی این ایس دوہزار تیس اس میں کل ادھیائیوں کی سنکھیا ہے that is chapter 20 اور کل جو دھارائیں ہیں وہ ہیں 358 سیکشن تو 20 ادھیائیوں اور 358 دھارائوں کے ساتھ ایک نیا قانون آپ کے ہاتھ میں ہے جو لاغو ہو جائے گا 1 جولائی دوہزار چوبیس سے مجھے امید ہے کہ آج کے اس لیکچر میں آپ بہت کم شبدوں میں سمجھ پائے ہوں گے کہ پرانے یعنی کی IPC 1860 اور نئے یعنی کی بی این ایس دوہزار تیس میں کیا انتر ہے اور کیا مکھے باتیں اس میں جوڑی گئی ہیں اس کے سمندھ میں لگاتار لیکچر سم لے کر آتے رہیں گے ریلز کے مادھیم سے بھی میں کمپلیٹ IPC پر باتیں لگاتار کرتا رہوں گا آپ کو بس ایک کام کرنا ہے جڑ جانا ہے اپنے فیوریٹ پلیٹ فارم عدیق سکشہ سے آئیے ہمارے انسٹاگرام اور ایب بی پیج پر بہت سارے ریلز ہم انسٹاگرام پر بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اگر آپ انسٹاگرام پر ہیں تو at the rate عدیق سکشہ یہ ہینڈل ہے اسے جوائن کیجئے اور اگر فیس بک پر ہیں تو www.facebook.com سلاش عدیق سکشہ پر آئیے جڑے رہیے آپ کے اپنے فیوریٹ پلیٹ فارم عدیق سکشہ سے نمسکار جائے ہن